اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ تلنگانہ پولیس ملکی بہترین پولیس ہے کارکازی اور جیاستی حکومتوں کی طرف سے دو سو اکیسی پولیس آفیسرز کو ہیدرباد کی رویندر بھارتی میں ان کی بہترین کارکدگی کے لیے مختلف سرویسز میڈل سے نوازا گیا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ڈی جی پی انجنی کمار کے ساتھ تقریب میں شرکت کی اس موقع پر محمود علی نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تلترخیاتی اور فلاحی پروگراموں پر رہی طریقے سے عملہ وریق کی جا سکتی ہے اور اسے ریاست ترخی کرے گی اس کے لیے چیف میسٹر چندر شکھر راؤ نے محکوم پولیس کی جدید کاری اور پڑے پیمانے پر بھرتیوں کو سب سے زیادہ ترجی دی ہے حال ہی میں افتتہ ہونے والے راما گندا پولیس ٹیشن کمیشنریٹ جیسی کوئی عمارت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں پولیس زون ڈیویجن اور اسٹیشن کے خیام کے ساتھ ساتھ نارکوٹیکس کنٹرل ڈیپارٹمنٹ اور پورٹین سی بھی خیام کیا گیا ہے لنگانہ کے جگتیال میں بس میں سیٹ کے مستی پر دو خواتین کے درمیان پیش آئے معمولی جھگڑے میں غیر مسلم خاتون کے شہر سب انسپیکٹر نے مسلم خاتون پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نازیبہ حرکت کی تھی جس کی مختلف گوشوں سے مظلمت کا سلسلہ جاری ہے آدل آباد بی آرس پارٹی کے سینے رہنما الہاج محمد یونس اکبانی نے اپنے ایک صحافتی بیان میں جگتیال کے سب انسپیکٹر کی مسلم خاتون کے ساتھ مظموم حرکت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شدید مظلمت کی اور فوری اثر کے ساتھ سب انسپیکٹر کی برطرفی کا ریاستی حکومت سے مطاربہ کرتے ہوئے سپیشل جج کے ذریعے تحقیقات کراتے ہوئے سخت خانونی کاروائی کا مطاربہ کیا محمد یونس اکبانی نے کہا کہ ریاست ترنگانہ امن و آمان کا گہوارہ ہے ترنگانہ کی پرامان فضاء کو مقدر کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے اس طرح کے فرقہ پرست زہر رکھنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف حکومت کو سخت کاروائی کرنی چاہیے ڈاکٹر محمد غوث صدر شعب سیاسیات گورنمنٹ ڈگری کالی زہر آباد کی تلا کے بموجب کالیج کے شعب جا سماجی علم کے ذریعے احتمام بارہ مائی بروز جمعہ صبح سارے گیارہ بجے ایک روزہ سمینر با انوان سماجی علم کے ذریعے کیریٹ سازی اور اجھانات امکانات اور وسائل منخد ہوگا یا سمینر ڈگری کامیاب طلبہ کو عالی تعلیمی روزگار کی موقع سے واقع کرانے کے خرصے منخد ہوگا اس ویبنار میں جاست ننگانہ کے تمام ڈگری کالیجوں کے طلبہ و طالبات گوگل میٹ اور پروگرام کے ذریعے براہ راز شرکت کر سکتے ہیں اس ویبنار کی افتتاحی تخریب کی صدارت ڈاکٹر محمد اسلم فاروخ پرنسپل کالیج کریں گے اس تخریب سے کالیج کے اساتیزہ ڈاکٹر رویند رڈی وائس پرنسپل مہترمہ بدر سلطانہ لیکچرر ایکنومکس محمد تنویر لیکچر تاریخ اور ڈاکٹر محمد غوث صدر شعبہ سیاسیات مخاطب کریں گے اس تخریب کے مہمان خصوصی جناب میرا ساجد ماہر کریئر کوچ مخاطب کریں گے اور طلبہ کے سوالات کی جوابات دیں گے اس ویبنار میں شرکت کا گوگل میٹ لنگ سوشل میڈیا کے ذریعے تمام کالیج گروپوں میں پہنچایا جا رہا ہے قریم نگر کے درشید میں واقعی مینورٹی اسکول وہ کالیج برائے طلبہ روکے طلبہ کی دسمی جماعت کے امتحارات میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے اس موقع پر سرش صدر مدرس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اطلاع فراہم کی ہے کہ دسمی جماعت کے طلبہ نے سالانہ امتحارات میں شاندار نمرات کے ساتھ فیصد کامیابی حاصل کی ہے اسکول میں کل کامیاب طلبہ کی عوصت سو فیصد رہی ہے اس موقع پر صدر مدرس نے اخلیتی اولیاء طلبہ سے اپنے بچوں کو مینورٹی اسکول اور کالیج میں داخل دلوانے کی ترخواست کی ہے اس موقع پر صدر مدرس نے تمام کامیاب طلبہ اور ان کے والدین کو مبارک بات پیش کی تابق ریاستی وزیر و رکمی اسمبلی آدل آباد جوگو رامنہ سے آدل آباد پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں کے ایک وفنے پریشت دفتر میں ملاخت کرتے ہوئے تمام صحافیوں کو مکانات کے لیے ارازی مختص کرنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک تحریری یاداش حوالے کی اس موقع پر خوشگوار ماحول میں رکمی اسمبلی جوگو رامنہ سے مسکورہ صحافیوں نے صحافیوں کے مختلف مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام مسائل کی ایک سوئی کے لیے اقدامت کرنے اور مکانات کی تعمیرات کے لیے ارازی کے عمل کو تیز کرتے ہوئے تمام اہل صحافیوں کو جلد ارازی مختص کرنے پر زور دیا جو گرامنہ نے صحافیوں کے مسائل بالخصوص مکانات کی تعمیر کے لیے ارازی مقتصکنے سے متعلق کہا کہ وہ پہلے ہی جلے کلیکٹر کو اس سلسلے میں ایک لیٹر روانہ کٹ چکے ہیں اور جلے کلیکٹر کو اس سلسلے میں سرکاری جگہ قائون کرتے ہوئے صحافیوں کو ارازی مقتصکنے کی خواہج بھی کی ہے جو گرامنہ نے اندرون چند ماہ تمام صحافیوں کو ارازی مختص کرنے سے اتفاق کرتے ہوئے صحافیوں کی خدمات کی ستائش بھی گی انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کی خاطر آگے بھی اپنا تعاون جاری رکھیں گے ایکزٹ پولز نے انکشاف کیا ہے کہ کنارک میں کانگریس پارٹی کو اکثریتی سیٹیں ملنے کا امکان ہے پیپلز پلس، ٹی وی نین بھارت، ورش، زی نیوز، میٹرکس، ایجنسی، ریپبلک ٹی وی، پی مارک اور زی مارک کے ایکزٹ پولز کہا ہے کہ کانگریس کو سب سے زیادہ سیٹیں ملیں گی لیکن ایک بھی سروے میں یہ یقینی طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ کانگریس کو جادوی ہنسہ حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی پیپلز پلس کے ایکزٹ پولز کے مطابق کانگریس پارٹی کو دو سو چوبیس سیٹوں میں سے ایک سو سات سے ایک سو انیس سیٹیں ملنے کا امکان ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ حکمرہ بی جے پی کو صرف اٹھی اتر سے نوہ سیٹیں ہی ملیں گی ملحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں